موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم سٹو دوکٹرز لیکچر آج کا ہمارا ٹوپک ہے پریگننسی اور ایٹس کمپلیکیشن جب ایک فی میل پریگنٹ ہوتی ہے تو دیورنگ پریگننسی فی میل سر سے لے کر پاؤں تک کے تمام نظام ایک نئے دور سے گزرتی ہیں ان سسٹمز میں پوسی چینجز واقعہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ پریگنٹ فی میل دیورنگ پریگننسی ایک نئی صورتحال سے دوچار ہوتی ہے اس کی وجہ سے بعض اوقات پوسی کمپلیکیشنز سامنے آتی ہیں آج ہم ان کمپلیکیشن کی بات کریں گے جو کہ ہر فی میل دیورنگ پریگننسی فیس کرتی ہے یعنی کہ کامن کمپلیکیشنز کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ ان کمپلیکیشن کا ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے لیکن جا میں جو ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ ہوتانے جا رہی ہوں وہ صرف اور صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے ہے کوئی بھی شخص خود سے اپلائے مت کرے بغیر کسی ڈاکٹر کو کنسلٹ کیے سب سے پہلے کمپلیکیشن ہے مارننگ سکنس یعنی کہ نوزی اینڈ وومٹنگ دیورنگ پریگننسی بہت سارے فی میلز کو متلی اور کی علامت ظاہر ہوتی ہے اور یہ علامت جو ہے اکثر عورتوں میں پائی جاتی ہے لیکن جو خواتین نازک مزاج ہوتی ہیں ان میں زیادہ ہوتی ہے اور کچھ خواتین میں کم بعض خواتین میں یہ ابتدائی طور پر ختم ہو جاتی ہے لیکن بعض میں حمل کے پورے دورانیاں میں یہ علامت جاری رہتی ہے اس کی مین وجہ ہارمونز کی چینجنگز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مارننگ سکنس ہوتی ہے ایسٹروجن ہارمون اور پرو جیسٹیرون ہارمونز بھی اس علامت کا باعث ہو سکتی ہیں یہ علامت عام طور پر صبح کو ہوتی ہے اس کے علاوہ دن رات کے بقی عقاد میں بھی ہو سکتی ہے اگر یہ علامت کم ہو تو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی لیکن اگر یہی کیفیت جو ہے وہ سفیر ہو جائے شدت اختیار کر جائے تو اس کے مسائل ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے فیمل بہت زیادہ ویکنس کا شکار ہو سکتی ہے بیبی جو ہے اسے مکمل نیوٹنیٹس نہیں مل سکتے فیمل جو کچھ کھاتی ہے وہ اس سے وامٹ ہو جاتا ہے بعض اوقات تو فیملز کو کسی بھی چیز کی خوشبوز سے بھی مطلع اور کیا شروع ہو جاتی ہے اس کا ٹریٹمنٹ سب سے پہلے تو جو مریضہ ہے پرگنٹ فیمل ہے اسے آرام کرنے کا موقع فرام کیا جائے اسے اچھا ریسٹ دیا جائے جیسے ہی کہہ آئے اس کے بعد مناسب مقدار میں کوئی لکوڈ چیز خوراک کی طور پر استعمال کرائی جائے تاکہ اسے نمکیات کی کمی نہ ہو اس کے علاوہ فیمل کا خوراک کا خاص خیال رکھا جائے اور زیادہ فیٹس والی چیزیں چکنائی والی چیزوں کا استعمال نہ کروایا جائے اس کے علاوہ اگر کیا کی علامت زیادہ شدید اور مریض کی جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی کے اثار محسوس ہونا شروع ہو جائیں تو سینئر ڈاکٹر سے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ میں کچھ ریمیڈیز جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی فیمل کے لیے زبردست ہیں جو اچھا کام کرتی ہیں ان میں فرسٹ گریڈ ریمیڈی جو ہے وہ اپی کاؤک اپی کاؤک تھرٹی پوٹنسی میں اگر دی جائے یہ مطلی کی درجہ اول کی دوا کہلاتی ہے حاملہ کی مطلی میں بغیر کسی خوف کے بھی استعمال کروا سکتے ہیں اس کی علامت مسلسل مطلی اور کیا ہے پرگنٹ فیمیل کی مطلی اس قدر کاریگر ہے کہ مطلی کے اثار میں ہی اس کے استعمال کروایا جائے تو کیا کی نوبت نہیں آتی اس کے علاوہ نقص وامیکا نقص وامیکا تھرٹی پوٹنسی میں استعمال کروای جائے صبح اور کھانے کے بعد اگر مطلی ہوتی ہو کھانے سے زیادہ مطلی کی شکایت ہو اس کے علاوہ مطلی اور کیا ہو ابکائیاں آئیں فیمیل کو فیمیل کیا کرنا چاہتی ہو اور کوئی بھی خوراک اگر اسے حضم نہ ہو رہی ہو تو نقص وامیکا تھرٹی میں یوز کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوکولس انڈیکس تھرٹی میں ایام حمل کی مطلی کی بہترین دوا ہے مطلی کے ساتھ بے ہوشی اگر ہو فیمیل کو کیا ہو رہی ہو اس کے علاوہ ہے سیمپوری کورپس یہ بھی تھرٹی پوٹنسی میں یہ بھی ایام حمل کی اکثیر دوا مانی جاتی ہے اگر فیمیل کو حضم کی خرابی ہو دیجیسٹی سسٹم خراب ہو بھوک کی کمی ہو یا زیادتی ہو کسی بھی طرح کی حرکت سے فیمیل کو مطلی ہوتی ہو مو کا ذائقہ کڑوا ہو اور ہر طرح کی غزہ سے نفرت ہو تو سیمپوری کرپس 30 پوٹنسی میں استعمال کروائی جا سکتی ہے پیکا پیکا عام طور پر ہم ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں پریگنٹ فیمیل کو عجیب و غریب اشیاء کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے جیسے فیمیل کوئلہ کھاتی ہیں پریگننسی کے دوران اس کے علاوہ بعض فیمیل مٹی چاک گاچنی وغیرہ کی خواہش کرتی ہیں اس کے علاوہ بعض فیمیل جو ہیں وہ ترش اور مرچ مثالہ والی اشیاء کھانے کی خواہش ماند ہوتی ہیں فاسٹ آپ فیمیل کو ان تمام غیر کیونکہ یہ غیر قدرتی اشیاء ہیں تو منع کیا جائے کیونکہ اس سے فیٹس کو زبردست قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے اس کے علاوہ ترش اور مرچ مثالے والی اشیاء جو ہیں ان کا مناسب اور اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے اگر ان کا کثیر استعمال کریں گی تو سینے کی جلن یعنی ہارٹ برن کی شکایت بھی ہو سکتی ہے اس کے ٹریٹمنٹ اس کی فسٹ گریڈ ریمیڈی ہے ایلومینہ ایلومینہ 30 پوٹینسی میں اس میں سیمٹمز پائی جاتے ہیں کہ عجیب و غریب اشیاء کھانے کی فیمیل کو خواہش ہوتی ہے جیسے مٹی کوئلہ چاک پینسل کا سکہ اس کے علاوہ فیمیل کو گوشت کھانے سے نفرت ہوتی ہے ہارٹ برن ہوتا ہے گھٹن ہوتی ہے تو ایسی اس ریمیڈی کے استعمال سے فیمیل کو ایسی خواہش نہیں ہوگی نیکس ریمیڈی کلکیریا فاس کلکیریا فاس سکس ایکس میں استعمال کروائے جائے کلکیریا فاس کی سیمٹمز ہوتے ہیں کہ نمکین گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے اس کے علاوہ فیمیل کو عجیب و غریب اشیاء کھانے کی خواہش جو ہے اگر ہو تو اس کی استعمال سے ایسی اشیاء کھانے کی خواہش میں کمی آ جاتی ہے کیونکہ اس سے کلشم کی کمی پوری ہوتی ہے فیمیل میں جب کلشم کی کمی ہوتی ہے تو فیمیل ایسی اشیاء کھانے کی خواہش کرتی ہیں